مزید دو دن کا سکون کہا مشن ابھی نامکمل ہے ہم آس سے تمام یرگمالی چھڑائیں گے جنگ بندی ختم ہونے کے بعد بھرپور آپریشن شروع کریں گے اقوام متحدہ کا کہنا ہے غزہ میں دو مہینوں تک روزانہ دو سو امدادی ٹرنک پھیجنے کی ضرورت ہے ادھر مغربی کنارے میں فلسطینیوں کی پکڑ دھکڑ اور گھر گرانے کا سلسلہ جاری غزہ میں سات ہفتوں کی چیخ و پکار کے بعد مسکراہتیں لوٹنے لگی برسوں سے اسرائیلی جیلز میں قید دو بھائی گھر لوٹنے پر جذباتی مناظر ایک ناظران کو فلسطینیوں کے حجوب نے خوشابتیت کہا ملبے کے ڈھیر پر رات گئے تک آگ کے پاس پیٹھ رہے ادھر امریکی ٹی وی چینل فاکس نیوز کی وہ اخلاہات غزہ جنگ میں ریپورٹنگ کے دوران غلط معلومات پر تجیہ کہا سترہ لاکھ فلسطینی پاکستان سے نکالے شوار رکھے ہیں غزہ جنگ تباہی اور جذباتی کی داستانیں چھوڑ گئی فلسطینی والد نے شہید بیٹی کی بالی نشانی کے طور پر پاس رکھ لی کوہستان میں ویڈیو سکینڈل کے بعد ایک اور لرزہ خیز قتل لڑکے کے ساتھ تصویر بنانا جرم من گیا کولئی پالس میں غیرت کے نام پر لڑکی قتل تصاویر سوشل میڈیا پر آئیں تو اہل علاقہ نے ہنگامہ برپا کر دیا معاملہ جرگے میں گیا تو اس نے موت کا پروانہ جاری کر دیا فیصلے کے بعد والد اور چچا نے فارنگ کر کے لڑکی کی جان لے لی دونوں لاش کھر میں چھوڑ کر بھاگ گئے پولیس نے تصویر میں موجود لڑکے کو تحویل میں لے کر بچا لیا پولیس نے ایک اور لڑکی کو بھی بچا لیا ایسے چو کی مدیت میں مقدمہ درج کوئی گرفتاری عمل میں نہ سکی نگران وزیراعلا کے پی کا نوٹس ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم چیئر بن پی جائے کا دوہرہ میار ہے جو نصر آتے ہیں وہ ہیں نہیں چیئر بن پی جائے سے دوستی پلس تھی کتاب میں جو لکھا سچ لکھا دفاع بھی کر سکتی ہوں ادھاکارہ حاج راقان کی ایکسپریس نیوز کے پروگرام کل تک میں گفتگو کہا چیئر بن پی ٹی اے سے پہلی ملاقات کراچی میں ہوئی چیئر بن پی ٹی اے مناشیات استعمال کرتے ہیں مگر اختلاف کی وجہ کچھ اور تھی چیئر بن نے لوگوں کی برین واشنگ کی اور تقسیم کیا اللہ نے انہیں اتنا نواسہ جس کے وہ قابل نہیں تھے ایون فیلڈ اور الازیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سمات نواز شریف اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش عوامی نمائندہ آمدن سے زیادہ اساسے بغیر کرپشن کیسے بنا سکتا ہے جب کرپشن ہی نہیں کی تو پھر آمدن سے زائد اساسے کیسے آگئے چیف جسٹیس اسلامباد ہائی کورٹ کے ریمارکس آپ کہہ رہے ہیں پوری جی اے ٹی ریپورٹ نیب نے ریفرنس میں شامل کر دی کیا نیب نے خود سے نواز شریف کو نوٹس جاری کیا تھا چیف جسٹیس آمیر فاروق کا وقیل سے مقالمہ جسٹیس حسن اورنگزیب نے کہا کیا نیب نے صرف ڈاکیہ کا کام کرنا تھا یا اپنا مائنڈ بھی استعمال کرنا تھا چیف جسٹیس آمیر فاروق نے کہا چارج صحیح فریم وقت نہ ہو نہ ہی نیب کو پتہ تھا کہ شواہد کیا ہیں آزم نظیب تارر نے نواز شریف کے لیے حاضری سے استثناء مانگ لیا سمات متک ملتوی نیب کی دو اپیلیں بھی سمات کے لیے مقرر نواز شریف عدالت پیشی کے ماہ ہم نے حکومت چھوڑی تھی ستر رف ڈالر ڈیٹ تھا جب اگلی حکومت نے چھوڑا بیس بائیس میں تو یہ سو رف ڈالر پر ڈیٹ ہے اس وقت ڈیٹ اور لائیبیلٹی جو تھی وہ قریباً سو بلنگ قریب تھی اب وہ ایک سو تیس بلنگ ڈالر کے قریب ہیں بی بی اب اپنے لیڈر کو گئے نا پہلے پیسے واپس لائے ٹھیک ہے یہ اپلائی ہے نواز شریف نے پانچ سرب ڈالر کی آفر ٹھکرا کر ملک کو ایٹمی قوت بنایا ایٹمی قوت نہ ہوتے تو ہمسائے ملک ہمیں نہ سوڑتا ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے دشمن حملے کی جورت نہیں کرتا پانچ کے باتے چھے دھماکے کیے تو بھارتی وزاری آسن چل کر لاہور آئے بات چیت آگے پڑھنے لگی تو کارکل کا پنگا لے لیا گیا قائد ایفان اساق ڈار کا سینٹ پہ خطاب بولے ملک پہ مافیا ہیں جو مشکل حالات پیتا کرتے ہیں تقریر کے دوران اساق ڈار اور زرکا میں نوک چھوک پی جائے سینٹر زرکا نے مداخلت کی کہ پہلے پر ان ملک سے اپنا پیسہ تو واپس لائیں ڈار بولے پہلے یہ بتائیں آپ کے دور میں آئے 84 ارب ڈالر کہاں ہیں سابق مشیر احتساب شہزاد اکبر کا لندن میں خود پر تحضاب حملے کا دعویٰ ٹویٹ کیا کل شام برطانیہ میں مجھ پر حملہ کیا گیا شہزاد اکبر کا دعویٰ ٹویٹ میں لکھا حملہ ور نے میرے اوپر تحضابی محلول پھینکا اور فرار ہو گیا پولیس اور امرجنسی سرویسز بروقت موقع پر پہنچیں اللہ کا شکر ہے حملہ ور پوری طرح سے کامیاب نہیں ہوا میرا حوصلہ عظم برقرار ہے اور رہے گا ایک سن نافے ملین پاؤنڈ کیس چیئر پین پی ٹی آئی کے مسیح جسپانی ریمانڈ کیس تعدام مسترد احتساب عدالت نے چیئر پین پی ٹی آئی کو جڈیشنل کر دیا آپ سترہ دن جسپانی ریمانڈ لے چکے کیا تفتیش کی مسیح جسپانی ریمانڈ کی گنجائے شہر نہ فجا جارج محمد بشیر کرمہ سمات انیس دسمبر تک ملتوی عدالت کا آئندہ تاریخ پر کیس کا چالان پیش کرنے کا ہوگوں دران اس امار جیئر پین پی ٹی آئی تینوں بہنے اور بشرا بی 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 موجود رہی سعودی رائل کمانڈر کا دورہ جی ایس کیو لیفٹین اینڈ جنرل فہد بن عبداللہ کی آرمی چیف جنرل آسی مونیر سے ملاقات فوجی تاون مشرق وستا کی صورت حال سمیت اہم امور پر تباندہ خیال آئی ایس پی آر کے مطابق سعودی کمانڈر نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کے کردار کو سراہا خطے میں آمن کے خیام کے لیے قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا آرمی چیف نے کہا پاکستان سعودی عرب کے ساتھ سٹریٹیجیک اور برادرانہ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے جی ایس کیو آمد پر سعودی کمانڈر کو گارڈ آف آنر پیش سعودی کمانڈر کی چیرمنٹ جائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جینرل ساہر شمشاد مرزا سے بھی ملاقات نگران مزرعظم کے ساتھ یو اے شیخ محمد بن زاہد سے ملاقات آرمی چیف جینرل آسم منیر بھی ملاقات میں شریک دوتر فاسٹریٹیجیک تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے آسم کا عیادہ وہ تہتر بمارات پاکستان میں 20 سے 25 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا سرمایہ کاری اور دترفہ دعافن کے متعافیت یاداشتوں پر دستخط مزرعظم انوار علاقات کرتے ہیں پاکستانی محشت پر مصفت ہر شہ دھندلا گئی لاہور پھر دنیا کے عالیت اترین شہروں میں پہلے نمبر پر ایرکالٹ انڈیکس 436 ریکارڈ تین دن کے سمارٹ پلوکڈاؤن کے باوجود سموک پہ کمی نہ آسکی لاہور سمیہ سوبے بھن میں کاروباری زندگی بحال تعلیمی دارے پاکیٹس کھل گئے سموک کے سبب شہریوں کا مصرے سہت فسابے ساس لینا دشوار اسپدالوں میں دمے اور خانسی کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ لاہور کو سباک سے بچانک اپلائن مسنوی بارش برسانک لے ورکنگ گروپ قائم بطور پس ریاست ملک کو ڈیفولٹ سے بچایا انتہائی مشکل حالات میں آئی ایم ایف سے بات کی ملک کے حالات ٹھیک کرنے میں دن رات ایک کیا پیپلز پارٹی کے حالیہ روحیہ پر مسلم لیگ نون نے سبر و تحمل کا مساہرہ کیا ہے شہباز شریف کی ایکسپریس نیوز سے گفتگو کہا عوام کو یقین ہے نون لیگ ہی ان کے مشکلات سے تدور کرے گی نواز شریف جلد انتخابی مہم کا بھرپور آقاس کریں گے مریم اورنگ زیب کی مشکلات میں اضافہ اشتیار لیں گے اس گفتگو کیس میں گرفتار کر کے نو دسمبر کو پیش کرنے کا حکم لیگی رہنما کی عدالت پیش نہ ہونے پر جج برہم متعلقہ ایسیچو کو وارنٹ کی تقمیل کرانے کی ہدایت ملاول بھٹو کب سہرہ سجائیں گے گھر والوں نے مشافرت شروع کر دی شادی الیکشن سے پہلے ہوگی یا بات میں جلد پیسلا متفقے دوبائی پہ غالہ اور پھپو نے مختل پروپوسل رکھے پیسلے میں ملاول کی دونوں بہنوں کا برکزیں گردار ہوگا میری سیاست اپنے خاندان کے لیے نہیں نواز شریف کو مریم زرداری کو بلاول کی فکر ہے کس طرح انہیں اسمبلی میں پہنچایا جائے میں آپ کے حقوق کے لیے لڑ رہا ہوں امیر جماعت اسلامی شراج الحق کا کوٹ مٹھن میں اجتماع سے خطاب سرکاری سکیم کے تحت حج کے لیے درخواستوں کی وصولی شروع درخواستوں کی وصولی بارہ دسمبر تک جاری رہے گی آئندہ سال 89605 پاکستانی سرکاری سکیم کے تحت فریضہ حج ادا کریں گے خواتین پہلی مرتبہ محرم کے بغیر حج ادا کر سکیں گی دہشتگردی کے ناصر کو شکاست دینے کا آسمن دو ہفتے طویل کسیر القومی مشترکہ انصطاق دہشتگردی کی ماشق فاشر الشرک پنچم کائنے کا آئی اس پی آر کے مطابق ماشق کائنے کا نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی بھی کیا گیا برادر ممالکی خصوصیہ فاشر کے شرکت ماشق کا مقصد تاریخ کی فاشی تعلقات کو بروہ کار لانا ہے بابا گرو نانک کا پانچ سو چوونوہ جنم دن گردوارہ جنم آستان میں تقریبات جاری ملک اور بیرونے ملک سے ہزاروں سکھیاتریوں کی شرکت سکھیاتری گرنیل سنگرن دعویٰ کا کہنا ہے پاکستان کی بہترین میزباری نے دل جیت لیے نگران وزیرالہ پنجاب محسن نقوی کا کہنا ہے بابا گرو نانک محبت امن اور پھائی شارے کے دائی تھے بانکرہ دیش میں بھی لیول پلینگ فیلڈ ناملنے کا شور عام انتخابہ سے قبل اپوزیشن کے لیے کریکڈاؤن انسانی ایکو کی تنظیب ہیومن رائٹس واش کا اظہار تشبیش کہا مقابلی کی فضاق قاتل کرنے کے لیے اپوزیشن کے خلاف پرتشدد کریکڈاؤن کی آزوارہ ہے ہزاروں کارکنان کو گرفتار کرنا باعث تشبیش ہے بنگلہ دیشی کرکٹ ٹیم کے کپتان شاکیب الحسن نے سیاسی ایننگز کا آغاز کر دیا نمبر ون آل راونڈر حکمران جماعت عوامی لیگ میں شامل آئندہ سال پارلیوانی الیکشن لڑنے کا اعلان شاکیب الحسن کرکٹ کریئر کے بارے میں خاموش لاہر پین نیشنل ٹریک زائکلنگ چیمپینشپ کا دوسرا روز ایس ایس جی سی کے زائکلز جھائے رہے مردوگی سنگل جنئر ویس میں آزان کی بردری ہاواتین جنئر سنگل پہ سندھ کی انیسا کی پہلی پوزیشن اور منشیات فروشی اور اگواہ کی سنسنی خیص کہانی نیٹ فکس کی سیریز بوئی سویلوز یونیورس کا ٹریلر جاری سیریز کی نمائش گیارہ جنوری سے ہوگی موسیقی